بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام لائیو ویس خالد فاطمی میں اور میں ہوں اس پروگرام کی بیزمان ربینہ الوی سندھ میں گورنر راج سیاسی چیمگوئیاں جاری سندھ میں حکومت سازی پی ٹی آئی جوڑ توڑ میں مصروف جی ڈی اے نے بھی وزیراعلی سندھ سے استفقہ مطالبہ کر دیا پیپلس پارٹی کا وزیراعظم کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالنے کا مطالبہ عمران خان پرویس خٹک محمود خان علیم خان اور جہانگیر ترین کے نام شامل اسٹیبلشمنٹ نے ملک کے لیے کام کرنے والوں سے اچھا سلوک نہیں کیا زمانت کے وقت پاسپورٹ جمع کرا دیا تھا ای سی ایل میں نام ڈالنے کی ضرورت نہیں عاصف علی زرداری مسلمی اگنون میں فورڈ بلوگ بننے جا رہا ہے سندھ میں گورنر راج کے حوالے سے میرے پاس کوئی اطلاع نہیں گورنر سندھ سوبے میں گورنر راج کی گنجائش بھی موجود ہے فردوس شمیم نقوی عاصف علی زرداری پر نواز شریف سے زیادہ مضبوط کیسز ہیں شیخ رشید احتساب ملک کی ضرورت مگر متنازیہ احتساب زہر قاتل چہدری نصار انہی سب پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اخشا کی طرح موجود ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے مزاج ہیں آپ کے اللہمدلہ فاطس صاحب کیا ہو رہا ہے سیاسی جمہ گوئیاں ہیں کہ سندھ میں گورنر راج آ رہا ہے جبکہ کل کے پروگرام میں آپ نے کہا کہ ایسا کرنا تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے دیکھئے بات یہ کہ جب سے پی ٹی آئی حکومت میں آئی ہے دو تین باتیں بہت واضح ہیں نمبر ایک یہ کہ جو احتساب کا نعرہ تھا جس کے بارے میں عام خیال یہ تھا کہ احتساب سچ میں کرپشن کے خلاف ہوگا وہ اپنا رخ گریجولی انتقام کی طرف مور رہا ہے جس کی وجہ سے اچھے خاصے لوگ جو بڑے ماتدل اور بڑے تھنڈے مزاج کے لوگ یا وہ لوگ جن کا کسی پارٹی افیلیشن سے تعلق نہیں وہ لوگ بھی پریشان ہیں اور شاید چودی نصار کا آج بڑا واضح بیان ہے کہ یہ احتساب جو ہے مناسب نہیں ہے جس طرح کیا جا رہا ہے دوسری بات پی ٹی آئی کی یہ ہے کہ یہ پہلی بار ایسی حکومت آئی ہے جس نے سیاست میں یعنی باقاعدہ اعظام تراشی گالم گلوج بدتمیزی اور اس طرح کی بیانبازی جو عموماً اچھے سیاستدانوں میں نہیں پائی جاتی نہیں سیاست کا پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر دس سنے تو ایک بولیں یہاں بالکل الٹا ہو رہا ہے ایک سنے تو سو بولیں اور جس میں اور تیسری بات یہ کہ ان کے پاس انہوں نے ایسے لوگ رکھ لیے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے موجودہ ماحول میں کامیاب بھی ہو جائیں کیونکہ بڑھے بھی ناشتے ہیں جوانوں کے غول میں سب کچھ پوسیبلیٹی ہے لیکن بہرحال تاریخ کے صفحات میں کسی طور سے یہ محترم یا احترام کے لائق سیاستدان نہیں ہوں گے آخری جو بات ہے سب سے اہم وہ یہ کہ جو میں ہمیشہ کوٹ بھی کرتا ہوں کہ جب آپ کسی ریس میں دوڑ ہیں اور آپ کے مخالفین بہت ہیں تو اس میں ریس وہی آدمی جیتا ہے جو اپنے مخالفوں کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتا اور دوڑتا چلا جاتا جیت جاتا منزل امران خان اس کے بالکل مختلف ہیں وہ پورے ریس میں بار بار رکھ کے مخالفوں کو رکھنے کی کوشش کر رہا ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مخالفین منزل تک نہ پہنچ سکیں لیکن یہ بھی طے ہے کہ امران خان صاحب بھی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے ایک اس میں اور امپورٹن بات یہ ہے کہ بہت سارے دعوی کیے گئے جس میں ایک دعویٰ امران خان کا آج بلکہ کل بھی انہوں نے کیا شاید فورا جو میشنز کے لوگوں سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ہمیشہ یہ پرابلم رہا کہ ہم باہر سے قرضے لینے کے عادی ہو گئے ہیں اور یہی ہماری تباہی کا سبب اور آئیے میں فر یورپ اور امریکہ کا ذکر کیا انہوں نے اور یہ بات بہت اچھی کیونکہ جو لوگ انہیں لانا چاہ رہے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ پہلا آدمی ہے ایک ایسا غیرتمند جو اپنے ملک کے لیے اپنی شادر کے اندر کام کرے گا اور باہر قرضوں سے احتیاط کرے گا لیکن کمال یہ ہے کہ قرضوں کا ریکارڈ انہوں نے اس سے زیادہ توڑ دیا یعنی آئی ایم ایف تو ایک آفیشل قرض ہے یا اسی طرح امریکہ سے جو نائن الیون اور افغان وار میں آیا ہے ہمارے پاس بے شمار مدد آئی ہے انہوں نے مدد دوستوں سے لینا شروع کر دیا جو بڑا خطرناک رجانے کیونکہ جب آپ مخالفوں سے قرضیں لیتے ہیں تو آپ کے پاس اس کی ادائیگی میں ایک گنجائش رہتی ہے کہ توڑ جوڑ یہ لڑائی جھگڑے بھی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ دوستوں سے قرضیں لیتے ہیں تو اس میں دو نقصان ہوتا اگر قرض ادا نہ ہوا تو آپ دوستی سے بھی جاتے ہیں جس کی مثال ہے سعودی عرب ہے یا یو اے ہی ہے یا چائنہ ہے مجھے نہیں پتا اجا اور قرضوں کی بھرمار ہوتی چلی جاری ہے اس تیزی سے تو یہ اتنا بڑا تضاد ہے عمران خان کی شخصیت میں اور بلکہ مجھے یاد ہے کہ شاید انہوں نے دھرنے کے زمانے یہ تک کہاتے ہیں اگر مجھے بھیک مانگنا پڑا یا قرض لینا پڑا تو میں خود کوشی کرنا بہتر سمجھو گا یہ تو خیر چلو ایک ہوتا ہے سیاسی بیانات ہوتا ہے لیکن جنرلی یہ خیال تھا اچھا اور ابھی بھی ان کے لہجے میں وہ جو آپ سمجھے متنازع انداز ہے وہ موجود ہے کل بھی انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم قرض نہیں لیں گے یہ ملک قرضیں لے کے ملک نہیں چلایا جا سکتا اپنے ہی جو ذرائیں ہیں اس میں تو یہ دو اتنی عجیب و غریب چیز ہے کہ جو لوگ مانیٹر کر رہے ہیں اچھا ہوتا کیا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کو اندازہ نہیں ہے ان کے وزراء کو تو خیر بلکل ہی اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی طاقت ہے ایٹمی حوالے سے اور آپ کے ہر لمحے ہر فیصلے کو مانیٹر کیا جاتا ہے گلوبلی یعنی اب یہ نہیں کہ آپ کے فیصلے سے جو ہے آپ جو فیصلے کر رہے ہیں یہ کوئی بنگلہ دیش نہیں ہے یہ مقامی ہے سری لنکا نہیں ہے یا نیپال نہیں ہے پاکستان ایک بہت بڑی طاقت ہے عوامی لحاظ سے بھی اور ایٹمی لحاظ سے تو جو بیان آپ دے رہے ہیں وہ آپ سمجھیں کہ اس کا امپیکٹ پوری دنیا میں کس طرح جائے گا دوسری جانب یہی جو پی ٹی آئی ہے وہ جوڑ توڑ میں بھی مصروف ہے سندھ میں حکومت سازی سے مطالعہ تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جوڑ توڑ کو کیا کریں گے وہ گرینڈ الائنس ہے اور سب کو پتا ہے کہ گرینڈ الائنس کس کی پارٹی اور کیسے لائی گئی اور انتخابات کے زمانے میں کوشش کی گئی تھی اسٹریفیشمنٹ نے کوشش کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ کوشش کیا جائے لیکن اس میں بری طرح ناکام ہوئے اچھا اس میں سارے وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے زمانے میں خود بھی لاکھوں الزامات کی ضد میں رہے ہیں لیکن اب ظاہر ہے چونکہ مخالفین ہیں یعنی اب چونکہ مخالفین ہیں اور ان کی منظور نظر ہیں تو بلکہ فواد چودی صاحب موجود بھی ہیں شہر میں اور انہوں نے کہا کہ لوگوں سے ملیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی کا اصول یہ کہ اس میں دل ذرا بڑا رہنا چاہیے اگر تو پیپلز پارٹی بلکل اسی طرح جیسے میں آپ کو بتاؤں اس کی مثال کہ جب عمران خان صاحب پختون خان میں جیتے تھے تو پی ایم ایل این کے پاس پوری گنجائش تھی کہ اگر وہ چاہتے تو عمران خان کو پختون خان میں حکومت نہیں بھی دے سکتے تھے لیکن انہوں نے دیا ٹھیک ہے فاضل صاحب کی اجازت اس وقت اینڈی خان جو ہیں وہ اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کریں گے اور سینئر رہنما پیپلز پارٹی اور سابق وزیدہ خانور اس وقت ہمیں جوائن کریں گے جی اسلام علیکم اینڈی خان صاحب موالیکم السلام کیسے مزاز ہیں جناب آپ کے علمداللہ مہربانی جی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اینڈی خان صاحب جس طرح سے پی 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 کی عالی قیادت کے جو نام ہے وہ ای سی ایل میں ڈال دیے گئے ہیں آپ اس پر کیا کہیں گے کہ یہ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں آپ بلک کے حالات بڑے مقدوش ہیں سیاسی طور پر بھی سٹیبلیٹی نہیں ہے تو میرا خالی جو بھی قدم اٹھایا جائے غصو سمجھ کے اٹھایا جائے اور اس وقت اختلاف رائے کو فروغ نہیں دانا چاہیے بلکہ اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے جہاں تک ای سی ایل کے اوپر نام ہے میرا خالی سیس ریڈکلس کہاں جانا ہے یہ لوگ ملک سے بھاگ تو نہیں رہی اتنی بڑی تعداد میں جو ای سی ایل پر نام ڈالا گیا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کوئی سیاسی عمل جو ہے کوئی سیاسی حکومت ایسا نہیں کر سکتی ہے باقی پیپلز پارٹی کا جہاں تک سوال ہے وہ تو انہوں نے ہمیشہ ایسی صورتحال سے گزرے ہیں مقابلہ کیا ہے لیکن موجودہ حکومت نے بہت سے شباب پیدا کر دیئے ہیں ان اقدامات کے ذریعے سے اگر اقدامات کرنے تو اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے خود بہت سے لوگوں کے جو حکومت کے عوضوں پر ہیں ڈیفنس منسٹری چلا رہے ہیں اور اس کے علاوہ پنجاب کی اندر بھی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اکراس دا بورڈ اگر کریں منہ اس سے ڈاؤٹس پیدا ہوں گے اور ڈاؤٹس پیدا ہوں گے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی اقدامات نہیں ہو پھر سندھ حکومت کو ڈی ایسٹیبلائز کرنا پھر وہی کام کرنا ہے کہ گورنر راج یا جی انڈی خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا سندھ پی پی کی جو حکومت ہے اسے اُلٹنا اتنا ممکن ہو سکتا ہے نہیں پھر نا اسے ایمپوسیل ٹاسک اچھا اس ایمپوسیل ٹاسک سندھ میں بلکی بورے بلک میں سیپنس پارٹی کی جڑے ہیں اور سندھ کے اندر تو آپ کی ارتحال دیکھ چکے ہیں اور جن لوگوں سے وہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کا اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو بہت خراب ریکارڈ ہے سندھ پارٹی کو جدوجہت کی پارٹی ہے جیل اور اس قسم کے اقدامات جو ہیں اسے اسے ایمپریس نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن ملک کے حالات کو دیکھنا چاہیے ایکانومی دیکھیں ملکی ملکی سردوں کی طرف نظر دوہا ہے آپ اور جمہوریت کی طرف آپ دیکھیں پارلمنٹ بالکل رینڈنٹ ہوئی ہے پانوم سازی نہیں ہو سکتی ہے ایکانومی بہت ہی خراب ہے تو اس صورتحال میں ایکسپورٹ آپ کا پاس نہیں ہے آپ دیکھیں جو صورتحال ہے وہ ایسی مغدود صورتحال ہے کہ ہر قدم جو ہے پھوک پھوک کے اٹھانا چاہیے تاکہ ملک کی سلامتی کو خطرات لاحق نہ ہو سکیں آپ بارڈرز پر دیکھیں کیا پوزیشن ہے مئیشر کی کیا حالات ہے سٹاک ایکسین کی پوزیشن دیکھیں تو ان حالات میں قریب آنا چاہیے آپ پوزیشن کے کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اگر اس طرح سے کریں گے تو پھر ڈیموکریسی کہاں چلی جائے گی پارلمنٹ کو کیا ہوگا خانون سازی نہیں کر سکتے ہیں اب یہ تاکہ ایک صوبے کے اندر حکومت ہے اور بڑی لارجس مجوریٹی سے حکومت ہے اسے دیابلسٹ دیستبلائز کرنے کہ جو اخدامات کر رہے ہیں this is a non-political step they don't understand the science and the chemistry of the political science خان صاحب سلام علیکم خواہد فاطمی عرض کر رہا ہوں کیا حال ہے سرح خواہد فاطمی صاحب خیریت سے ہیں الحمدلہ جب میرا سوال یہ کہ آپ نے جتنی باتیں کہیں وہ تو حقیقت پر مبنی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ دو بڑی حکومتوں کے جانے کے بعد یعنی پہلے پانچ سال پی 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 اور اگلے پانچ سال پی ایم ایل این کے بعد اچانک یہ اتنی بڑی تبدیلی کیوں رونوما کی جا رہی ہے اس کے پیچھے benefit of doubt جو ہم کہتے ہیں یعنی اس کا فائدہ کیا پارلمنٹ کو برباد کر دینے میں ڈیموکریسی کو تباہ کر دینے میں ایکانمی کو کا ستیاناس کر دینے میں بجائے مصبت کام کرنے کے مستقل انتقامی کاروائی کرنے سے آخر کس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جاری اور on the whole اس سے ملک کو کیا بھلا ہی آپ کو نظر آرہی ہے یعنی ملک کا کیا بھلا ہو سکتا ہے میں مختصرا یہ کہوں گا کہ they do not know the chemistry of the political science they don't know the how to conduct the government تو میرا خیال ہے کہ شعور ہی نہیں ہے ان کے پاس علمی نہیں ہے نابلد ہیں وہ سیاست کے تقاضوں سے کھیل کے میدان سے آکے حکومت چلانا بہت مشکل کام ہے لیکن اگر حکومت چلانا بھی ہو تو پھر ملجل کے چلانا چاہیے پھر سب کو ساتھ لے کے چلانا چاہیے نہ کہ اب دو بڑی پارٹیز جو ہیں ان کے لیڈرس کے ساتھ جو برتا ہو رہا ہے اور انہیں جنوں میں ڈال کی تو پارلمنٹ کیسے چلے گی قانون سازی نہیں کرتا رہے ہیں اقتصادیات کی حالت تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور آپ تو خیلی پلیٹکل سائنس کے بہت ایکسپرٹ ہیں آپ کے اس انالیسس کے اندر سوالات خود مضمن ہیں میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی یا کسی باہر کے طاقت کی یا کسی اور بھی دباؤ میں ہم پاکستان سے ڈیموکریسی کو لپیٹنے کی اور ون پارٹی رول کی کوشش کر رہے ہیں یا ون پارٹی کو کوئی جیسے ہم ڈیریکٹ مثال تو نہیں دے سکتے جیسے بنگلہ دیش میں ہے کہ ایک منظم جس میں ہیومن رائٹس کا کوئی تصور نہیں مخالفین کو مارا جا رہا ہے سب کچھ کیا جا رہا ہے تو اس طرح کی کوئی حکومت ہم قائم کرنا چاہتے ہیں کیا وجہ تھی پاکستان کی سردیں آپ دیکھیں کہاں جا کے ملتی ہے برے صغیر کا یہ وہ پورشن ہے پاکستان جو ہے جو ہمیشہ نہ مغل سمال سکے نہ انگریز سمال سکے انہوں نے بھی دیفرنٹ مینز چلایا تھا اسے تو اسے اعتبار سے دیکھا جائے میں تو بلکل کہتا ہوں کہ اس میں بیرونی ہاتھ ہے اور میں بلکل کہتا ہوں کہ اندوستان کا ہاتھ ہے اندوستان پاکستان کو ڈی ایسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے انہوں نے وجود کوئی تصریم نہیں کیا ہے پاکستان کی آپ دیکھیں ان کا انٹرفیرنس جو ہے پاکستان کے انٹرل ایفرس میں رہا ہے اور ہے موجودہ طور پر بھی ہے صحیح انہوں نے انہوں نے دی ایسٹیبلائز کرنا چاہتا ہوں پاکستان ٹھیک ہے جی بہت شکریہ انڈی خان صاحب سینئر پی 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 آپ ہم سے بات کر رہے تھے اور یہاں پر ہم فاظمی صاحب اس وقت بریک لینا ہے بریک کے بعد آپ سے مزید بات کریں گے آپ ہمارے ساتھ ہی لئے گئے جی ناظرین پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں فاظمی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے انڈی خان صاحب سابقہ نوان جو پی 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 تھے وہ ہم سے گتو کر رہے تھے آپ نے ان کی بغور ظاہر ہے کہ سنا ظاہر ہے انڈی خان صاحب بہت پرانے لیڈر ہیں اور انہوں نے ڈیموکریسی کے لئے بڑا کام کیا ہے ان کی خدمات ہیں وہ خود ان کا تعلق قانون سے رہا ہے قانوندان رہ چکے ہیں اور بھٹو صاحب کے قریب ساتھ کیوں میں اصل میں ہے کیا کہ پاکستان میں محسوس یہ ہی ہوتا ہے کہ قائد اعظم کے جانے کے بعد سے جب بھی کوئی عوامی تحریک اٹھی ہے یا ڈیموکریسی کی کہیں بھی شکل نظر آئی ہے تو اسے ختم کرنے کی پوری کوشش کی آتی ہے اچھا عام طور سے عام فہم لوگ استعمال بھی کرتے ہیں جملے بھی کہتے ہیں کہ کاش پاکستان میں تین سے پانچ اگر الیکشن ہو جائے تو ڈیموکریسی آجائی چونکہ نوجوان نسل جو ہے اس کی عادت کیونکہ ہوتا ہے یہ کہ جب آپ فرض کیجئے کسی کو کسی نشے کا عادی بنا دیتے ہیں سیاسی ہو مذہبی ہو ثقافتی ہو سمادی ہو کسی خاص نظریہ کا عادی بنا دیتے ہیں تو اگر اس میں آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو کم سے کم اٹھارہ سے بیس سال چاہیے تاکہ نئے بچے آ جائیں اچھا پاکستان میں یہ دو الیکشن جو ہوئے تو دو الیکشن کے بعد عام خیال یہی تھا کہ پاکستان میں جمہوریت کی جو ہیں جو بہت چھوٹے پودے ہیں نرم ہیں کمزور ہیں ان میں جان آنے لگے گی لیکن تیسرا الیکشن جو ہے جس میں عمران خان صاحب آئے تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ نہیں وہ گویا وہ اصول بھی پاکستان میں فیل ہو گیا اور پاکستان میں جو ایک تصور تھا کہ ڈیموکریسی کنٹینیو کرے گی اور پارلمنٹ مضبوط ہو جائے گا اور عدلیہ کا نظام بہت بہتر ہو جائے گا اور یہ تمام چیزیں جو خواہشات تھے لوگ کی وہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید ہماری قسمت میں ابھی نہیں ہے اچھا اور اب ظاہر ہے جو عمران خان صاحب کے آنے کے بعد جو کیفیت ہے اس وقت ملک کی اس میں آپ علف سے یہ تک تضادات دیکھتے ہیں یعنی دعوے بلکل الگ ہیں اور کام بلکل الگ ہے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ شاید کل پر سوئی آپ سے پروگرام میں پچھلے ہفتے بھی یہ بات کہی تھی کہ بہت ممکن ہے کہ پاکستان خوشحال ملک بھی بن جائے بہت ممکن ہے کیونکہ ظاہر ہے سی پیک کے حوالے سے ہمارے پاس بے شمار پوجیکٹس پائپ لائن میں ہیں اور چل رہے ہیں لیکن مسئلہ صرف خوشحالی کا نہیں ہے اول تو خوشحالی بھی ڈاٹ فل ہے کیونکہ جس طرح عمران خان صاحب قرضے لیتے جا رہے ہیں اور جس طرح اور میں نے کہا بہت خطرناک رجحان یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ آپ سے ہزار و ہزار مل دور بیٹھا ہوا ہے اور ڈائریکٹ انفلوینس اس کا بہت نہیں ہے آپ کے اوپر سوائی یہ کہ ایک بڑی طاقت ہے اور آپ اس کے کہنے پہ بہت سارے کام کرتے ہیں حالانکہ جو آپ اس کے کہنے پہ جو کام کرتے ہیں یعنی عمران خان صاحب نے کاش تھوڑا بہت تاریخ پڑھے ہوتے وہ تو انہیں اندازہ ہوتا کہ انہوں نے آپ کو جتنے پیسے دیے اس سے کم کام لیا آپ نے ان کے پیسے بہت زیادہ لیے ہیں یعنی لیتے ہی رہے ہیں آپ کسی نہ کسی بہانے سے کبھی افغان وار کے کبھی نائن ایلیون کے اور یہ کہنا کہ انہوں نے دیا آپ زبدستی بھیک مانگنے کے چکر میں رہے ہیں لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے خطرناک نہیں ہوئے ہیں جتنے اب ہوں گے اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ہم نے لون جو ہے یا قرضے جو ہیں یا جو مدد ہے امداد ہے وہ اگر سعودی عرب کے حوالے سے یا یو اے ای کے حوالے سے یا خاص طور پر چین کے حوالے سے تو چین ہمارے سر پر بیٹھا ہوا دیکھیں دوستی دشمنی بدلنے میں کچھ سیاست میں بہت ٹائم نہیں لگتا ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ سکسٹی فائی وار کے بعد سے روس کا جھکاؤ مستقل ہندوستان کی طرف رہا ہے ہمیشہ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب وہ جھکاؤ نہیں ہیں امریکہ کا جھکاؤ زیادہ ہندوستان کے طرف دوسری بات یہ کہ دیکھیں کئی چیزیں ہیں جو سمجھنے کی پاکستان کو اپنی حیثیت کو رقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم چاروں طرف سے دشمنوں کے نرگے میں گھرے ہوئے ہیں ہندوستان ہمارا دشمن ہے ایران سے ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں افغانستان بھی تقریبا دشمنی کے ہی انداز اس وقت ہمیں محسن عزا خان ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں اسلامباد سے سینہ تذیہ کا انہیں بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں اسلام علیکم محسن عزا خان صاحب محلیقم السلام محسن صاحب کیا کہیں گے آپ سندھ میں گورنر راج سیاسی جوہے میں گوئیاں ہو رہی ہیں اور جو پی ٹی آئے ہے وہ جوڑ توڑ میں بھی مصروف ہے سندھ حکومت سازی سے مطالق آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اوورال دیکھیں ابھی تو پی ٹی آئے کی حکومت کو چار ماہ ہوئے ہیں اور ان سے مرکز اور دو سوپے نہیں سمالے جارے جہاں پہ سودتحاد یہ ہے کہ وزیر آزن اور ان کے ٹیم کی جو ناتجبہ کاری ہے وہ سب چگہ سامنے آرہی ہے اور اب یہ ایک تین میں حملہ آور ہونے کی کوشش کرے ہیں جو کہ انتہائی غیر مناسب ہوگا اور یہ سسن جو ہے جلدی اس سے بیٹھ جائے گا میں پی ٹی آئی اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکے گی بلکہ اس کے نتیزی میں کافی نوستان ہوگا ٹھیک ہے دوسرے جانے موسیٰ صاحب جس طرح سے ابھی آپ نے کہا ہی کہ جس طرح سے پی ٹی آئی سندھ کی حکومت کے درپے ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سندھ میں پی 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 کی حکومت کو الٹنا اتنا آسان یا یوں کہہ لیں گے ممکن ہو سکتا ہے کیا دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ یہ کام بلکہ آسان ہوگا کیونکہ بھی شمال لوگوں کی نیب کی فعلے جو کھلی ہوں گی اور جو ان کی کرپشن اور بدنوانی ہے جی اس کے نجیدے میں انہیں کسی بھی وقت قابو کیا جا سکتا ہے اور یہی ہتیار جو ہے یہ استعمال کیا گیا پنجاب میں سے پہلے یہ ہتیار استعمال کیا گیا نیب کا بلوڑستان میں اور بلوڑستان میں جو ہے وہ عوامی میڈیٹ کو قتل کرنے میں اس کو نبسان پچھنے میں آسکر زہداری معاوید بھلے رہے اور انہیں نے ناصر بلوڑستان کی قوت کے خاتمے میں نادیدہ قوتوں کا ساتھ دیا بلکہ چینمنٹ سینٹ کے الیکشن میں بھی وہ ان کی اعلقار بنے ہوئے تھے جی یہ سن کی طرف نہ بڑھتا یہ سید صلی اللہ جی ٹھیک ہے جی فاطمی صاحب آپ اسلام علیکم خواہد فاطمی بات کر رہا ہوں سر کیا حال چالے ہیں واریکم السلام آجہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تو چودی نصار صاحب جو انہوں نے کہا بھی کہ اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پی ایم ایل این سے اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا کہ احتساب ملک کی ضرورت ہے مگر متنازع احتساب زہر قاتل ہے تو اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہر طرف سے گویا یہ آہستہ آہستہ آواز بلند ہوتی جا رہی ہے کہ موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت بجائے کام کرنے کے اپنی ساری انرجی انتقام پہ سرف کر رہی ہے میرا سوال یہ کہ آخر پی ٹی آئی ایسا کیوں کر رہی ہے کیا کسی کی شہ پہ کر رہی ہے کسی کے کہنے پہ کر رہی ہے یا پاکستان میں جمہوری نظام کو ناکام کرنے کے لیے ہی عمران خان کو لایا گیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقاسد یا کہانی تو ہونی چاہیے مرلہ بلہ جواس تو عمران خان بائیس سال سے پارٹی چلا رہے ہیں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ انہیں سیاست کا اندازہ نہیں انہوں نے دھرنا بھی دیا وہ ساری چیزوں سے واقف ہیں تو کیا ان سے وزیراعظم کا کردار ادا کرنے ہیں ان کو اس بات کی کوئی پروانی کہ جمہوری نظام یا جمہوری قدرے قیم رہتی ہیں یا غرق ہوتی ہیں انہیں صرف اپنے آقاؤں کو خوش کرنا ہے اور اس مقصد کے لیے وہ سب خوش کرنے کے لیے اتحان ہے یعنی کہ وہ ملک میں ایسا محول پیدا کر رہے ہیں جو کہ کوئی بھی عام چھاسی کارکنمی جس کو پسند نہیں کرتا اور ملک کی صورتحال اب یہ ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف عدلیہ اور مقدد قوتیں ایک طرف ہے اور باقی سب چھاسی قوتیں دوسری طرف ہو رہی ہیں آپ اس کا نتیجہ کیا دیکھتے ہیں آخر ملک کے لیے کیا عوام اور ملک کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ایمپیکٹ یا اس کا کیا ریفلیکشن ہوگا اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زیادہ سے آپ طاقت کے طور پر لوگوں کی رائی کو دباس کہیں اور اس کا نتیجہ میں پنجاب میں جو بیچینی تھی وہ اب بار کے سن میں بھی شروع ہو جائے گی اور اس کا جو ہے نقصان پاکستان کو اقتصادی طور پہ اور سیاسی طور پہ مغتن بڑھے گا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ محسین عزا خان صاحب سینے تذیر نگار آپ سے جوائن کیا جی فاطمی صاحب محسین عزا خان صاحب کہہ رہے محسین صاحب نے وہی کہا جو اس سے پہلے انڈی خان صاحب نے بھی کہا تھا ہر شخص کم و بیش پریشان یعنی زی ہوش میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہر شخص کیونکہ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس وقت بھی عمران خان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں تو ظاہر ہے عوامی رائے کا احترام تو ہوتا ہے وہ اگر یعنی عوامی رائے کی خوبی یہی ہوتی کہ جو اپنا لیڈر ہوتا اس کے حساب سے لوگ چلتے لیکن ہے تشویشناک میں بھی اکثر سوچتا ہوں کہ اتنے کم وقت میں شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے کہ اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ یعنی حکومت کی ناہلی کے اتنے زیادہ ثبوت اچانک نظر آ رہے ہوں یا حکمرانوں کی بیبسی نظر آ رہی ہے اور اس پہ پھر اسرار دیکھیں میں نے آپ سے کہا یہ بات یہ ہے کہ آپ کم بولے اور زیادہ کام کریں تو خود بخود مسائل حل ہو جاتے ہیں لیکن عمران خان کی پارٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے جیسے شیخ رشید صاحب ریلوے کی تاریخ میں لگے رہتے ہیں حالانکہ ان کے آنے کے بعد دو تین چار ایکسیڈنٹ ہو گئے اور اس کے لیے آج تک انہوں نے جواب دہی کی بھی کوشش نہیں کی نہ حکومت نے کیا نہ عدالت نے کہا کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے ورنہ عموماً اگر یہی کام پی 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 یا پی ای میلن کے زمانے ہوتا تو وہ شور مچاتے کہ جناب وزیر کو فوری طور پر استفادے دینا چاہیے تو اس سے پتہ چل رہا کہ یا تو ان کی اپنی خوشفہمی کے دنیا میں یا ان کے پیچھے کوئی ایسی اتنی بڑی طاقت تھے کہ انہیں بے سکر ہی ہے بریک کے طرف برڑھنے فاطمی صاحب بریک کے بعد پروگرام کو یہی سے کنٹینیو کریں گے ناظرین سٹیل ادار ناظرین پروگرام کے تیسرے اور آخری حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوشامدید کہیں گے فاطمی صاحب جستہ سے گورنر سن جو ہیں عمران صاحب وہ کہتے ہیں کہ سن میں گورنر راج کے حوالے سے میرے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہے جبکہ دوسری جانے پی ٹی آئی کے ہی فردوس شمیم نقوی صاحب کہتے ہیں کہ صوبے میں گورنر راج کی گنجائش بھی موجود ہے تو ان دونوں باتوں کا پرستہ دیکھتے ہیں یہ تو ہم روزہ اول سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بیانات چونکہ دیکھیں کوئی سنٹرلائز سسٹم تو ہے نہیں ہر آدمی اپنے اپنے طور پہ یہ پھر ظاہر ہے ہمارے ہیں چونکہ میڈیا ظاہر ہے آزاد اس سنس میں ہو گیا کہ بے شمار سکرین ہے اور آپ کو بھی پتا ہے اچھی طرح مجھے بھی پتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ جو پاپلر ہائی ریٹڈ پروگرام ہے وہ کرنٹ ایفیرس کا ہوتا ہے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ ہر قسم کی نورہ کشتی بھی ہے جنرل کشتی بھی دنگل بھی ہے باکسن کا پھر پروگرام ہے دو سیاسی لیڈروں کی لڑائی جھگڑے کا بھی احتمام کیا جاتا ہے تو ہمارے جو بڑے اینکرس ہیں یہ تو مالکان کی طرف سے ان کو حکم ہے یا اپنے طور پہ وہ جمناسٹک وغیرہ سے آئے ہوئے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں اس میں جو ہلکے لیڈرس ہیں جو چھوٹے لیڈرس ہیں ان کو یہ بات پتا ہے کہ سب سے اہم یہ ہے کہ ہمیں ہر دن سکرین پہ نظر آنا چاہیے آجے تو اگر فرض کیجئے کہ پارٹی مضبوط ہوگی تو یہ کہے گی کہ جناب کوئی لیڈر ٹی وی پہ نہیں آئے گا یا سکرین پہ نہیں آئے گا جب تک کہ پرائیم ایسٹر سے اس کو پرمیشن نہیں ملے گی یا باقاعدہ بتائے نہیں جائے کہ کس سلسلے میں آ رہا ہے یہی اچھی حکومت کا طریقہ ہے کہ وہ باقاعدہ ایک اوپر لوگ ہوتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کہ پھر کس پروگرام پہ کون کیا بات کرے گا جب ہی آپ کو پھر حکومت کی پولیسی کا پتا چلتا تو اب چونکہ بالکل آزادی ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو خود بھی نہیں پتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے تو اب فواد چودری وہ اپنا آکے کہتے ہیں شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جناب اپنی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ گورنر راج کی ضرورت نہیں چیخیں نکل گئی ہیں آپ کی بس آپ چیخیں نہیں چیخیں نام ہمارے مقابلہ کریں مقابلہ اسی طرح آپ دیکھو وہاں چودری صاحب شہر آئے ہوئے ہیں سندھ کا دورہ کر رہے ہیں کہ ایک گرینڈ الائنس سے کچھ باتچیت بنے اسی طرح آپ آپ نے فردوس شمیم صاحب کی بات کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی بظاہر چانس نہیں ظاہر گورنر اسماعیل صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں تو خبر نہیں حقیقت ان میں چاہے کوئی خبر نہیں ان کو کیا خبر وہ تو جو وہاں سے لکھ کے آئے گا تو یہ جو ایک عجیب و غریب بے ترتیبی ہے اور یہ بہنگم سٹائل ہے یہ بھی سمجھتا ہوں یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک نئی بات ہے ہمیں انجوائے کرنا چاہیے کہ چلو بھئی وہ حکومت بھی دیکھی وہ بھی دیکھی اب یہ بھی ایک دیکھ رہے ہیں کھیل تماشے کی حکومت تو اتمنہ جو اہم چیزیں جو میں بار بار سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں کوئی بات نہیں حکومت ناتجربہ کار ہے کوئی بات نہیں دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جو بلکل ناتجربہ کار تھے اور انہوں نے بڑی کامیاب حکومتیں کی اگر تو آپ ایک آدمی کے مسئلے حل کر دیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے عیوب جو ہیں آپ کے چھپ جائیں گے لیکن بظاہر وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے دوسری جانے پہ ہم بات کرتے ہیں چودری نصار صاحب کی تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میرا مشورہ مان لیا جاتا تو آج مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی احتساب ملک کی ضرورت ہے مگر متنازع احتساب زہر قاتل ہے آپ ان کی دونوں قاتل ہوئے ہیں بلکہ آپ نے اس کی ڈیٹیل نہیں پڑی انہوں نے یہ ڈیٹیل کہا کہ ہم نے مسلم لیگ کو سمجھایا تھا کہ فوج اور عدلیہ کے خلاف جو ہے احتیاط کریں دیکھیں دو باتیں الگ الگ ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ گرون ریالیٹی کیا ہے اور ایک بات یہ کہ ہماری خواہش کیا ہے ہمارے ہاں اس ملک میں جو سیاستدانوں کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا وہ یہ کہ جب وہ ذرا مضبوط ہوتے ہیں تو وہ اپنی خواہشات کو اپنی منزل سمجھنے لگتے ہیں حقیقت اس سے بالکل مختلف ان کی خواہشات کی کوئی اہمیت ہی نہیں یعنی جو خواب دیکھتے ہیں ہمارے لیجر اس کی تعبیر تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں یہی مار کھاتے ہیں یہ بھٹو صاحب مار کھا گئے یہی دوسرے لوگ اپنے آئے اور چلے گئے میں نے بے شمار بات نام ناف سے کہا قریشی صاحب بھی ہیں شوکت صاحب بھی ہیں غازی صاحب بھی ہیں چودی شجاست صاحب بھی ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے اپنے خواب کی تعبیر کو جسی کسی بڑے پیر سے پوچھا اور اس نے کہا بھئی یہ ہے اس نے مان لیا تو ان کو پریشانی جنہوں نے اپنے خواب کی تعبیر اپنے طور پر نکالنے کی کوشش کی وہ بچارے مار کھا گئے میاں صاحب بھی ہیں زرداری صاحب بھی سارے لوگ ہیں تو اب یہ دیکھنا ہے کہ چودی نصار صاحب کی بات بڑی یعنی میں اچھا چودی نصار کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ بہت سخت اور صاف بولتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے بارے میں بھی جنرل خیال یہ ہے کہ ان پہ کبھی جیسے عمران خان کے بارے میں کہتا ہوں ان پہ بھی چودی نصار صاحب کے بارے بھی بھی عام خیال ہے کہ وہ کسی کی سنتے سناتے نہیں اپنے رائے رکھتے ہیں اور اس پہ قائم رکھتے ہیں اور کسی قسم کے یعنی دو نمبر میں کہین والو نہیں صاف سترے آدمی یعنی آپ ان سے اختلاف تو کر سکتے ہیں لیکن برا ہی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو چودی نصار صاحب ہمیشہ اس بات کے خانہ ہیں اور ہمیشہ وہ یہ بات کہتا ہے ابھی نہیں جب ان کے اختلافات شروع ہوئے تھے نواز شریف صاحب سے اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں میری سنیں آپ سمجھیں کہ اصل طاقت کا منبع کون ہے اور اس سے آپ تعلقات صحیح رکھیں اب انہوں نے کھل کے یہ بات کہی کہ اگر وہ فوج سے اور عدلیہ کے خلاف اس قسم کی باتیں نہ کرتی جس میں مریم نواز سب سے زیادہ تھی تو اس کی صدق کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں ڈیموکریسی کی جتنی بھی بات کی جائے لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب بھی ڈیموکریسی کی بڑی کوشش کی گئی تو ان کا انجام لیاقت علی خان یا بٹو سے مختلف نہیں ہوا تو اب میں سمجھتا ہوں ان کی بات یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ انہوں نے کہا اگر میری بات سنتے تو آج پی ایم ایل این کی حکومت ہوتی اس کے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات ڈیریکٹ ہی کہہ دیا کہ بھئی الیکشن و الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے یعنی اب کہہ کے انہوں نے خود اپنی بات سے ثابت کر دیا کہ جناب اس ملک میں الیکشن کی کوئی بات نہیں میری بات سنتے تو آپ پاور میں آ جاتے ختم بات تو اب اس میں ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ بھئی آپ کے پاس دو صورت ہے آپ اپنی مرضی سے کام کرنا چاہتے ہیں یا پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں عمران خان نے اس میں بلکل سیدھی سیدھی بات کی انہوں نے کہا بھئی تمہیں میری منزل تمہیں میری پوجہ تمہیں دیوتا ہو اب سب دوسری جانے مسلمی جو میں فاورڈ بلوگ بھی بننے جا رہا ہے نہیں یہ تو دیکھیں یہ تو فواد چودری ہیں یا ان کے اور دوسرے وزراء ہیں یا شیخ رشید صاحب اس قسم کے شوشے چھوڑتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو الہدہ کیا گیا تھا تو اسی وقت شیخ رشید نے تو بلکہ گنتی بھی کی تھی کہ پینتیس آدمی پتہ نہیں ہو جائیں گے اور پینتیس امنے جیب میں ہیں اور پینتیس ستر فلاں ہیں اور ایک نئی پارٹی آج تک نہیں بٹی بنی بلکہ یہی وہ لمحے فکریہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ پنجاب کا جو جنرل کیریکٹر ہے تاریخ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی جفاکش اور مہنتی قوم ہے اور یہ ان چکروں میں نہیں پہتی یہ کہتی بھی کامیابی اصل چیز ہے تو یہ جو پارٹی آتی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں یعنی آج پی ٹی آئی کے ہیں فواد چودی صاحب کی اپنی مثال موجود پی ایم ایل این میں بھی تھی پی 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 کل اگر پی ٹی آئی کو ذرا سا بھی دھچکا ہوگا تو بہت ممکن ہے کہ یہ بلکل نعرہ لگا رہے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے فواد چودی بلکل اسی طرح جیسے شیخ رشید کی تمام پرانی دستاویزات موجود جس میں وہ اس ملک کا گویا مسیحہ نواز شریف صاحب کو سمجھتے تھے پھر ہاتھ گئے کیونکہ یہ سارے جو ہیں آج یہی حال تمام تمام یعنی بیشتر پنجاب کے بڑے لیڈروں کا ہمیشہ سے یہی مزاج رہا ہے قائد اعظم کو بھی اسی لئے دشواری ہوئی تھی اس وقت پاکستان بنانے میں کہ یہاں یونینسی گورنمنٹ تھی اور پاکستان کے خلاف تھی اور انگریزوں کے ساتھ تھی اجا تو یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ میاں صاحب کے جو سزا ہے اس سزا میں ایک جو بہت بڑا عمل ہے یعنی جو اس کی مین وجہ ہے وہ یہ کہ میاں صاحب نے پنجاب میں آپ یہ سمجھے ورغلا دیا لوگوں کو یا بیداری اب دونوں جو دشمن ہیں وہ کہیں گے صاحب ورغلا کے انہوں نے بڑا غرط کر دیا اور جو دوست ہیں وہ کہیں گے کہ انہوں نے ہندی میں جس کو کہتے ہیں جاگیرتی یا اردو میں کہتے ہیں بیداری پنجاب کے نوجوانوں میں یہ بیداری ضرور دے دی انہوں نے کہ ڈیموکریسی کی شدید اہمیت ہے اور اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا یہی وجہ ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود اب تک ان کا فارورڈ بلوک نہیں بن پایا ہے ہو سکتا کل بن جائے کیونکہ کہتے ہیں مشکلیں مجھ پر پڑی اطنی کی آسا ہو گئی تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا اسٹیج آ جائے کہ خرید و فروغ سے یہ لوگی در آگے ہیں لیکن بظاہر ابھی ایسا نہیں بظاہر ایسا نہیں ہے عدم صاحب جیسے اکتیس تاریخ کو اگر عاصف زرداری صاحب کی گرفتاری عمل میں آ جاتی ہے تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو آگے کیا اس کا مستقل دیکھیں میں ایک بات بتاؤں جہاں تک میں عوامی اس کا تعلق ہے ری ایکشن کا یا وہ میں بہت بڑا نہیں دیکھتا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہم نے بھٹو کے زمانے بھٹو سے بڑا کوئی لیڈر نہیں پیدا ہوا قائد عظم کے بعد لیکن جو بے حصی نظر آئی اس قوم میں اور جو بے بسی نظر آئی لیڈروں میں اس کی مثال ہی ہمارے لیے تاریخ کی شرمندگی کے تمام صفات اس میں بھرے ہوئے ہیں اور ہمیں تو زیادہ بات بھی نہیں کرنی تھی ڈیموکریسی کی یا اچھی سیاست کی وہ ہمارا مزاج ہی نہیں رہا اس پورے زون کا سب کانٹیننٹ میں کبھی ایسا مزاج نہیں رہا اب راہ یہ کہ اگر زرداری صاحب کا عوامی رد عمل نہیں آئے لیکن ہاں یہ رد عمل نہیں آئے لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ پپوس پارٹی بیٹھنے والی پارٹی نہیں ہے پپوس پارٹی میں جیالے ہیں جیل جانے کے عادی ہیں یہ بیٹھنے بھی نہیں دیں گے سکون سے خود تو نہیں ہوگا یعنی عوام میں نہیں ہوگا لیکن یہ آسان نہیں ہے ان کو تتر بتر کرنا کیونکہ یہ اپنے سندھ کے علاقے تھا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ خالد فاطمی صاحب آپ کا ناظرین آپ کا انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی آپ سے اپنا رکھئے گا بہت سا خیال ربینہ الوی کو دیجئے گا اجازت اللہ نکپان